پشو پالوں کو دوارہ بچڑوں کو چھوڑ دیا جاتا بے سہارا جس کی قرار ان کی مرتبی ہو جاتی ہے بیماری کی قرار مر بھی جاتے ہیں تو ان کی بچاو کے لیے آپ کیا کاری کریں گے دیکھیں ابھی میں نے بیباگی اسطر کی سمکشہ بیٹھک بلائی ہے مانیہ کےونیٹ منتری جورہ رامجی اور ہم دونوں مل کر کے اس میں جو آوارہ پسو ہیں وہ چاہے بچڑے ہوں چاہے گائے ہوں چاہے دوسرے پرکار کے پسو ہوں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ جیب تو جیب ہی ہے اور کئی بار جب گھاٹے کا سودا ہوتا ہے تو بیکتی کے اپیوکے نہیں رہتے تو ان کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سمسیاں راجستان میں ہی نہیں پورے دیش بھر میں اس طرح کی سمسیاں دیکھنے وہ ملتی ہیں ہم ایک بار بیٹھنے کے بعد ان کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں ساری چیزوں پر بچار کر کے پھر مانیہ مکہ منتری جی کے دھیان میں لیں گے جو اپنے لمپی وائرس جیسے بیماری آئی تھی جس میں لاکھوں کی تعداد میں گوونش مارے گئے تھے جو پشو پالک تھے ان کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی تھی آرتھی کی ستتی خراب ہو گئی تھی تو جیسے آیوشمان بھارت جو سرکار نے چلا رکھی پر یوجنہ ایسے ہی کوئی پشووں کیلئے یوجنہ لے کے آئیں گے آپ دیکھئے بھارت سرکار نے پشو بھیما یوجنہ چلا رکھی ہے اور اس میں بکری کا کتنا ہوگا بچڑے کا کتنا ہوگا گائے کا کتنا ہوگا بہنس کا کتنا ہوگا اونٹ کا کتنا ہوگا سارے کیٹیگری اس میں دی ہوئی ہیں نشید روپ سے ان چیزوں میں کبر کرنے کا کام کرتے ہیں لمپی وائرس کی جب بیماری چلی تو بھارت سرکار نے بڑے اس طرح پر ان کے اپچار کی بیوستہ ہیں اور ان کا جو دیسی علاج ہوتا ہے وہ کوئی دیسی ہربل لڈو بنا کر کے کھلانے کا کام کیا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کائر کرتا بھی سڑک پر آئے اور ان پسووں کو گائے کو بچانے کا کام کیا تھا پچھلی راجستان کی سرکار نشید روپ سے اداسین جرور رہی تھی لیکن چونکہ گوھ سالاؤں کی دیکھوال ادھک تر وہی لوگ کرتے ہیں جو سناتن سنسکرتی کو ماننے والے لوگ ہیں اور گائے کو ماتا مانتے ہیں اور تیتیس کروڑ دیوتا گائے میں نواز کرتے ہیں ایسی مانتہ بھی ہے نشید روپ سے ان سب لوگوں نے اپنے اس طرح پر اور ان کے لڈو بنوا کر کے ان کو دیئے لمپی وائرس کے ٹیکے بھی بھارت سرکار نے ہمیں اپلود کرائے اور ان کو ٹیکے لگا کر پچھلوں کو بچانے کا کام کیا تھا آگے سے ایسی بھیانک کوئی بیماری پچھلوں میں نہیں ہو اس کے لیے بھی بیباگی اس طرح پر چرچہ کر کے کیا اپائے کیا جا سکتے ہیں وہ سب کریں گے آج ہم وکسد بھارت کی بات کرتے ہیں لیکن جیسے دیکھا جا رہا ہے جو پشو پالک ہیں وہ دھیرے دھرے گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنی آرتھک استدھی کو صحیح کرنے کے لیے تو ایسے آپ لوگ کیا اپائے کرو گے کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف نہ جائیں جو یوہ ہیں وہ وہیں کی وہیں گاؤں میں رہیں اور پشو پالن کریں دیکھئے اس ویسوک آرتھک پرتیس پردھا کے دور میں جو ہمارے ٹریڈیشنل دھندے تھے چاہے کھیتی تھی پسو پالن تھا گرامین اور کٹی رودیوگ تھے گاؤں میں جو دستکار رہتے تھے وہ کانگریز سرکار کی نیتیوں کے کاران نشطر روپ سے ان کو کہیں کہیں پلائن کرنا پڑا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری آدھنیا نیریندر مہدی جی ووکل فور لوکل کی بات کرتے ہیں جو ہمارا دیشی اتپاد ہے اس کے لئے ہم کو بولنا چاہیے وہ ویسوکرمہ یوجنا میں اس دستکار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو نائی ہے کمہار ہے تیلی ہے لوہار ہے سنار ہے جو بھی وہاں کے لوگ ہیں اسطحانی ہے اس طرح پر جو دستکاری کا کام کرتے ہیں اٹھارے ہے بیس طرح کی جو لوگ ہیں اس میں سامل کیے گئے ہیں ان کو سیدھا ڈائریکٹ لائب دینے کا کام بھارت سرکار کے اور سے کیا جا رہا ہے پردان منتری سوینی دیو جنا کے تحت ان کو مضبوط کرنے کا کام کیا جا رہا ہے دیش میں پہلے پردان منتری ایسے ہیں جنہوں نے ساماجک سروکار اور گاؤں کے جو دستکار ہیں ان کے اتپادوں کو من کی بات میں یا راشتی اور انتراشتی اس طرح پر لانچ کر کے لوگوں میں پرچار کرنے کا کام کیا تا ہے پردان منتری جب دورے پہ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں ہماری سویم ساہتہ سموکی مہلہ اپنی ڈلیا کیسے بناتی ہیں سویم ساہتہ سموکی مہلہ مالا کیسے بناتی ہیں جس کا اپیوک کی حضرتہ ہو یعنی کہ روجمرہ کے جو اپیوک کی چیزیں ہیں ان کو سویم ساہتہ سموکی مہلہوں سے بنوا کر کے ان کی مارکیٹنگ کی بیوستہ کیسے کی جا سکتی ہے اس کے چنتابی دیش کے پردان منتری آدھرنیہ نریندر موڈی جی کرتے ہیں انہوں نے وکست بھارت سنکل پیاترہ کی پرکلپنا ان کے دھیان میں آئی اور ایک موڈی کی گارنٹی کی گاڑی گرام پنچائتوں پر بھیج کر کے ان یوزناؤں کا لاب دینے کی کوشش کی جو جولہ گیس کے کنیکشن کی بات رہی ہو چاہے پی ایم کسان ندی کی بات رہی ہو چاہے سواست پرکشن کی بات رہی ہو چاہے پانی پہنچانے کی بات رہی ہو چاہے اٹل پینسن کی بات رہی ہو چاہے پردھان منتری سرکسہ بیما کی بات رہی ہو ایسی سترہ اٹھارہ یوزنہ ہے جو ویکتی کے جیون میں صدار لا کر کے اس کو راشتری مکہ دھارہ سے جوڑنے کا کام کر سکتی ہیں ان کے لیے موڈی کی گارنٹی کی گاؤں میں بھیج کر کے لوگوں میں آتم بسوات جاگرت کرنے کا کام کیا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو گارنٹی دیتا ہے اور ہماری سنرکچہ سرکچہ اور ہماری پرورس کرنے کا کام کرتا ہے ہم کو راشت کی مکہ دھارہ میں جوڑنے کے لیے آدھار بودھ بیوستہ ہیں جو اپلود کرانے کا کام کرتے ہیں ان کا نام ناریندر موڈی جی ہے اور پردیس میں ماننی ہے مکہ منتری آدھرنی ہے بھجنلال سرما جی نے پچھلے ایک مہینے میں جو نرنے لیے ہیں نشت روپ سے وہ پردیس کو آگے بڑھانے میں میل کا پتھر ثابت ہوئے جیسے بھجنلال جی کو بھی جان سے ماننے کی بھی دھمکی ملی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیپکش کی ساجیش ہے یا اندر کا بھی ترکھات ہے دیکھئے بادماس جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی جو گھٹنائیں کرتے ہیں پولیس ان پر سکت کاروائی کرتی ہے نشت روپ سے اس جیل میں جائپور کی میں کوئی بادماس پرکرتی کا بھیگتی ہے جو پاکسوں میں بند ہے مکیس نام جس کا ہے اس نے کسی کا موبائل لیا اور موبائل کیسے پہنچا یہ بھی ایک جانچ کا بیسہ ہے دو کرمچاریوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے ابھی میں نے ڈی جی جیل سے کہا ہے کوئی رپورٹ لے کر کہیں گے میں بیٹھوں گا جو جو بھی دوسی ہوں گے ان کو بکسا نہیں جائے گا دھمکی دینے والے کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی مقدمہ درج کر لیا گیا گرفتاریاں ہو گئی ہیں سسپینسن ہو گیا ہے اور بھی تتھے جو سامنے آئیں گے ان پر سکت کاروائی کی جائے گی اور پردیس میں سانتی کا ماحول رہے اپراد مقت راجستان رشتہ چار مقت راجستان اور وکاس کی درستی سے نمبر ون راجستان بنانے کا سنکلپ جو معنی مکہ منتری جی کا ہے اسی اور ہم چل کر سب ہی لوگ سنہرہ راجستان بنانے کا کام کریں کیونکہ آج کل جس حساب سے دیکھا گیا ہے کہ سائبر کرائم بھی کافے بڑھ رہا ہے تو اس کو روک دھام کیلئے آپ لوگ کیا قدم اٹھائیں گے آپ نے سائے دیکھا ہوگا پچھلے دو دن ایک میٹ کا ایوجن کیا گیا ہے جس میں بھارت سرکار کے پردنے دنوں نے بھی اپنا پارٹسپیٹ کیا اور راجستان پولیس کے جانبا جدگاری جو سائبر کرائم کو روکنے میں اپنا انبھب رکھتے ہیں انہوں نے اپنے انبھب سیر کیے ہیں میں بھی اس میں اپستت ہوا تھا اور نشط روپ سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چنوتی ہے جس کو ہم سویکار کر کے سائبر کرائم پہ روک لگے اس کے پورے پریاث کر کے ان سب بدماسوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے گا جو اس طرح کی چیٹنگ اور اپراد کر کے لوگوں کو ٹھگنے کا کام کرتے ہیں سویکسٹورٹسن کے مہاد دھیم سے ان کو پریسان کرنے کا کام کرتے ہیں یا بیوین پرکار کے جو ایکٹویٹیز ہیں ان سب پر روک لگانے کے لیے راجستان پولیس ایک برد کاریوجنا بنا رہی ہے اور ہم نے نردیش بھی جاری کیے سیکری دھراتل پر لا کر کے ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کا کام کریں گے پچھلی سرکار میں تو بیدائکوں نے ہی سنڈکشن دے دیا تھا ان کو چوتھ بسولی کرتے تھے بیدائک سیکسٹورٹسن کرنے والے رولیکسٹھگی کرنے والے لوگوں کی آمد میں ان کا حصہ ہوتا تھا ایسا نہیں ہوگا پاردردسی بیوستہ کے تحت پورے راجستان میں اپراد مقت راجستان بنانے کا جو سنکل کا اس کو پورا کریں گے بائیس جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ اس پر آپ اپنے ویدھان سبا میں کیا کیا کارکرم کرنے جا رہے ہیں اور کیا راجستان کی جنتہ کو آپ سندیج دینا چاہتے ہیں گھر گھر دیپک جلیں گے نئی دیپا ولی منے گی مندروں پر ساتھ سجا ہوگی لوگ لائیو دیکھیں گے مانیہ مودی جی اور یوگی جی اور دیش کے ویدوان جب پران پرتشتہ کریں گے تو نشت روپ سے خسی کا ماحول لوگوں میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دیپا ولی تب منیتی جب رام بنواز سے واپس آئے تھے اور ایک دیپا ولی اب منے گی جب مانیہ نرندر مودی جی نے رام للا کے بھب میں مندر بنا کر کے ان کو ان کے گھر میں لے جا کر کے پران پرتشتہ کرنے کا جو سنکلپ پورا گیا ہے نشت روپ سے پورے دیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی جو سناتن سنسکرتی کے ماننے والے لوگ ہیں اور پربوسری رام جی کے جو انہی آئی ہیں وہ سب لوگ دیپا ولی منائیں گے دھنیواد